آج الفاظ نہیں مل رہے تھے درد لکھ رہا ہوں محسوس کیجئے گا ہمارا جو آج کا مقصر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کانون ان کو کٹہرے میں لائے سنیے بس آج ہم کو تھوڑا وقت دیجئے سنیے ہم آج آپ کو دکھڑے سنائیں گے جس چرچ کو جلایا گیا ہے وہیں پر ادار لگائی جنہوں نے اس چرارت کی ہیں ان کو کٹہرے میں لائے جائے ہم انصاف چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں سنیے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا سنیے ہمارے دیس میں ایک جنگ چھڑ گئی سنیے ہمارے رب سے ہمیں دور کر دیا سنیے ہماری جوان تو جو اکھوں میں پڑ گئی دیکھیں آج آپ نے ایک پور امن جو ہے اعتجاد کیا ہے مسیحی چرچز کو جو جلا دیا گیا ہے آپ مجھے خود بتائیں کیا آپ کا کسی کا بھی مذہب کسی کو اجازت دیتا ہے کہ کسی کی جو عبادتگاہ ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے وہ اوپر جو بیٹھا ہوئے نا اللہ تعالیٰ وہ خداوند وہ انصاف کرتا ہے لیکن ہم مسیحیوں کو ہمارا جو آج کا مقصر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے یہ بہت بار ہو چکا ہے کہ ہمارے قوم پر تشدد کیا جاتا ہے ہمارے لڑکوں کو مارا جاتا ہے اور بے بنیاد الزام جن کے ثبوت بھی نہ ہوتے ان پر ان کو لگا کر ان کو قتل کیا جاتا ہے اور رسوا کیا جاتا ہے ان کے خاندانوں کو سنیے ہماری ذات پہ بہتان چڑ گیا سنیے ہماری ذات پلندوں میں دب گئی سنیے ہمارے واسطے بس رب کا گھر تو تھا سنیے ہمارے واسطے بس رب کا گھر تو تھا سنیے وہ ایک گھر بھی تقدیر لے اڑی سنیے خدا کی ذات پہ اندھا یقین تھا افسوس کی اب یقین بھی اندھا نہیں رہا انصاف کرنے اللہ اوپر بیٹھا ہے انصاف کرے گا وہ انصاف کرے گا آئے رب عبادتوں کی نتائج کہاں گئے آئے رب یہاں یزیدیت آگے نکل گئی اور پارسات دعاؤں کے پیچھے پڑے رہے آپ شاید دوبارہ اس کی مضمت کے لئے کچھ نہ کچھ کر دیں ٹھیک ہے حکومت شاید کچھ نہ کچھ کر دیں لیکن کیا آپ لوگ خوف نکال سکتے ہیں ہمارے بچوں کے دلوں میں سے سنیے ہمارے گاؤں کے بچوں نے بھی کہا رب عبادت قدی آگ کے ساتھا حال بیک جا سنیے ہماری زندگی برباد ہو گئی یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا سنیے ہم جل رہے ہیں ہوائے نہ دیجئے سنیے ازالہ کیجئے دعائیں نہ دیجئے سنیے خاموش رہ کے پریشان نہ کیجئے آئے باپ میں رونا روتے ہوئے اندھا ہو گیا اور آپ ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں اے رب ہمارے واسدے کچھ بھی نہیں بچا پھر سے یہاں یزیدیت آگے نکل گئی اسلام کی محافظ امن کے بہنی یہ سمسی کے جاننے والوں کو ماننے والوں کو بیگر کرتے ہیں اے رب جو تیرے ہاتھ میں سب کچھ تو ہے مگر اے رب جو تیرے ہاتھ میں سب کچھ تو ہے مگر لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا اے رب ہم لڑ نہیں سکے پرچیختے رہے خاموش رہ کے ظلم کا حامی بنے رہے پاکستان کی کیا دنیا کی یہ ہسٹری کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک دن کے اندر بیچ چرچ کو مسا مار جلا دیئے گیا ہے خالی یہ باتوں کی ہاتھ لگ گیا سدا تو وہاں ہے سدا دی جائے اے باپ ہماری رونگیں دنیا نکل گئی اے باپ ہماری دوستی حالات کھا گئے یہ سب نے کھیل کھیل میں سب کچھ اُلٹ دیا یہ سب نے کھیل کھیل میں سب کچھ اُلٹ دیا اے باپ یہ کیا کہ مر کے ہمیں زندگی ملے اے باپ ہمارے ورسے میں کچھ بھی نہیں سوہم بے موسمی ازمائش کا دکھ لے کے مر رہے اے رب کسی کی ذات سے کوئی گلا نہیں اے رب کسی کی ذات سے کوئی گلا نہیں اپنے نصیب اپنی خرابی سے مر گئے اے رب جو تیرے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے اے رب جو تیرے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے زمانہ ہمارے ساتھ وہی ہاتھ کر گیا ہماری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے حکومت کے عدد دران سے جتنے بھی ہیں وہ جو ہے اس بات پر ایکشن لیں کیونکہ تورہ زبور انجیل جو ہے وہ تینوں الہامی کتاب ہیں اور قرآن پاک بھی اے قاتبِ تقدیر تیرے پول کھل گئے اے قاتبِ تقدیر تیرے پول کھل گئے تو بھی میری طرح ہے تیرے بس میں کچھ نہیں دنیا ہمارا درد سمجھ سکتی ہی نہیں میں اپنے زخم اپنے خدا کو دکھاؤں گا اے رب کائنات ادھر دیکھ ہم فقیر اے رب کائنات ادھر دیکھ ہم فقیر جو تیری سر پرستی میں برواد ہو گئے اے باپ اب تو بول کہاں جائیں تیرے لوگ اے باپ اب تو بول کہاں جائیں تیرے لوگ تجھ تک پہنچنے کو بھی وسیلہ ضروری ہے اے باپ اب تو آوے کا آوہ بگڑ گیا اے باپ اب تو آوے کا آوہ بگڑ گیا یہ کس کو تیرے نام کے ٹھیکے دیے گئے اے باپ ہم نے ظلم پہ پرچم نگوں کیا حرسانہے پہ صرف ترانے لکھے گئے کچھ اور بھیج تیرے گزشتہ صحیفوں سے مقصد ہی حل ہوئے ہیں مسائل نہیں ہوئے جو ہو گیا سو ہو گیا مختیاری چھین اے باپ تو ہمارے مسائل کا حل نکال خداوندہ صرف بنا دینا کافی نہیں تخلیق کر کے بھیج تو پھر دیکھ پھال کے ہم لوگ تیرے احکام کا بھرم رکھیں گے اے میرے خداوند ہمارا خیال کر اے میرے خداوند ہمارا خیال کر